بیہار اسٹیٹ پاور ہولڈنگ کمپنی لیمٹیڈ میں ایک اپ ڈیٹ آئی بھی ہے جو کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو افیسیل نوٹی جب تک نہیں آتی یا کوئی بھی ایک سوچنا نہیں آتا ہے تب تک ہم ویڈیو نہیں بناتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کے لیے ایک اور اپ ڈیٹ آ گئی ہے آئے کل اپ ڈیٹ ہم بنائے تھے اسی کے بارے میں بیہار اسٹیٹ پاور ہولڈنگ کمپنی کے بارے میں وہ نیوز آئی تھی اگارہ تاریخ کو جو کی ویکنسیس کے ریلیٹیو اور پیمنٹ کے ریلیٹیو یونین کے جو تھامبانگ اس کے بارے میں میں نے بتایا تھا ٹھیک ہے اور ویکنسیس کے بارے میں بھی بتایا تھا میں نے بٹ آج کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ پوری اور لی آپ کا ویکنسیس کے ہی بارے میں اور جو اور بھی چیزیں جو پوری ہم لوگ چنکاری لینے والے ہیں اس سے پہلے میرے چینل کو پلیس سسکرائب کر لیجے گا اور انڈیا جو اگر تھوڑا سے بھی آتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل میں سب سے پہلے ملتا ہے اگر آپ لوگ سرچ بھی کرو گے تو سب سے پہلے ملے ہی ملے گا تو پلیس چینل کو سسکرائب کر لیجے گا ساتھی ساتھ میرے وارساب گروپ ٹیلیگرام میں پلیس جوائن ہو جائیے گا ڈسکریپسن میں لنک دیا ہوا ہوتا ہے جا کر آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہو اچھا ہے تو ڈائریک میسج کر دو وارساب کا نمبر بھی دیا ہے تو وہاں سے ہم جوائن بھی کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھو یہاں پر جیسے جاؤ گے تو یہاں پر ریکوائنمنٹ نیوز میں جانا سب سے اوپر میں آپ لوگ کا یہاں پر لکھا ہوگا چودہ تاریخ آج کی ڈیٹ ہے یعنی چودہ چھو دو ہزار بائیس کو آپ لوگ کے یہاں پر لکھا ہوگا ٹھیک ہے ریگارڈنگ الارٹمنٹ آف کمپنی اینڈا ڈیزائنیشن اور فوج گریٹ ایمپلوئی یہاں پر لکھا ہے تو اس کو ہم لوگ جیسے ہی ڈانلوڈ کرتے ہیں تو آپ کا ایک پی ڈی ایف ڈانلوڈ ہو جاتا ہے جو کی آپ لوگ کے لیے ایک ہیل فول رہنے والا تو چلی ہم لوگ اس کو ڈانلوڈ دیکھیں یہاں پر ڈانلوڈ کیا ہوا ہے میرا تو یہاں پر صرف کلک کرنا ہے اور یہ کھل جائے گا اور اس کے بارے میں پورا ہم لوگ جنکاری اب لینے والے ہیں جو کی آپ لوگ کو دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھو یہ آج کے ڈیٹ کا ہے اور یہ آپ لوگ کا جو لکھا آئی ٹی ٹریننگ چار چالیس پچاس سلے دوہجر پندرہ کے جو کوئی بھی تھے ہیں وہ لوگ کے لیے یہاں پر ویکنسز کی بارے میں بتایا گیا جو کی ایک پر موسن دیا گیا ہے یہاں پر لکھا گیا کہ بہار ہسٹڈ آ دیکھیں دوسری بات ہندی میں تھوڑا فولٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے چھما پتہ چھما چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ لوگ مائن مت کرنا ہندی میں تھوڑا ہوتا ہے تو پڑھنے میں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھو بہار اسٹریٹ پاور ہالڈنگ کمپنی ایوام اس کی آنوسانگی کمپنی یہ جو بھی اور بھی جنریشن کمپنی یا ڈسٹریبیوشن ہے کمپنی کی مکیالی ایو چھتری کا ریالے میں میٹرکس یا اس سے اوچھ اتر سچھت یوگیتہ دھاری چطر ورگی کرمچاری جنہوں نے سری ماسک تکنیکی پسکچن ایک ورس کا کار انوبہو پراپت کیے ہیں یعنی جو اپرینٹسیپ یا ایک ورس کا کار انوبہو پراپت کیے ہیں وہ نکتی کی تھی چرن میں ڈنانگ انہیس پا دوہر بائیس کو سوہمپن کاغذات کا پرمان پتر ستھیاپن ایوام اکتہ ادھار پچین سیمیتی کی آنوسانس کے الوکان کے نام کے سامنے سندپ فورت میں اوانٹید کمپنی ایوام سندپ فائب میں الیکید ٹیکنیشن گریٹ فور جس میں آپ لوگ کا جیل ایم ایز بیو ٹیکنیشن آگ گریٹ فور کے پد پے لیول فور ٹھیک ہے اور سنگلین سنکھیا چاہ دنانگ دو دوہر بائیس کے انسار اپوادک روپ سے نیوکتی کیا جاتا ہے یعنی آپ لوگ یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا بٹھ ہم پورا ڈیٹیل میں ہم سمجھانے والے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھو یہاں پر لکھا ہوا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو نام پیتا کا نام جرمتی تھی لنک گریٹ جیلہ ٹھیک ہے جو جیلہ میں سے رہتے ہوں دیسٹرک جسوک آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر پد کا نام ورطمان پد استھاپا نیو استھا این کمپنی کا نام اس کے ساتھ یہاں پر لکھا ہوا ہے آونٹین کمپنی ٹھیک ہے اور پد یہاں پر لکھا ہوا ہے دیکھو جو پہلے کچھ انوبھاؤں کی ہیں اور جو انسکل رہ کر وہاں بی ایچ پی سیل میں قیم کر رہے تھے جس میں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو انسکل خلاصی یہاں پر لکھا ہوا ہے اور آپ لوگ دیہان سے دیکھنا ہی چیز کے لیے ٹھیک ہے یہاں پر انسکل خلاصی جو تھے وہ سٹوڈنٹ وہاں پر کام کر رہے تھے بہت دین سے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ نیچے آو گئے تو اور بھی یہاں پر انسکل لکھے گا ٹھیک ہے انسکل یہاں پر دیکھو چوکیدار بھی یہاں پر ہیں جو پہلے چوکیدار پرجنٹ تھے بٹ اب یہاں پر ان کا ہو گیا ہے پوسٹ کا نام اب ٹیکنیشن گریٹ ٹھڑ سیج بوٹ اپریٹر یہاں پر یہاں پر دیا گیا ہے جو اب پد مل بٹ یا گیا ہیں ان کا یہاں پر بھی چوکیدار اس ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی چوکیدار پھر انسکل خلاصی ہو گیا پھر مسینجر یہاں پر ایک پوسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پاس مسینجر تھے بٹ اب جو پوسٹنگ ہو گیا وہ آپ لوگ کا اس ڈری ڈیری ڈیری میں ہو گیا نمبر ٹو میں جس میں آپ لوگ یہ کمپنی آتی ہے اس بی پی سی ڈی ایل میں اور یہ بن گئے ہیں جنیا ٹیکنیشن گریٹ تھرڈ یعنی لائن میں بن چکے ہیں یہ پورے ٹوٹل بات کیا جائے اسٹوڈینٹ کی تو یہ تیتالیس یا فورٹی تھیری اسٹوڈینٹ ایسے تھے جو انسکل خلاصی اور آپ لوگ کا گارڈ تھے جو نہیں شیفٹ گارڈ جس کو کہا جاتا ہے انسکل خلاصی تھے اور چوکی دار تھے یہ سب اسٹوڈینٹ تھے جو کی یہ ایک سال کانوبھاؤ اور اسے اپرینٹس کیے ہوئے تھے تو وہ لوگ کے لیے یہاں پر پرموشن کے دوارہ بی ایچ پی سیل نے جا کے ڈائریک ان کو گریٹ پے فور کر کے آ پوسٹنگ دے دیا گیا ہے یہ آپ لوگ کا یہاں پر جو آپ لوگ کا ویکنسیز نیو آنے والی ہے اسی کا ہی پوسٹنگ دیا گیا ہے جس میں لائنمنٹ سیج بوٹ آپریٹر اور ایس بی او یہ جس کو کہا جاتا ہے آر گریٹ فور کے لیے یہاں پر دیا گیا ہے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر جو تو دے دیا گیا ہے تو یہ آپ لوگ کا خوب چکا ہے ٹھیک ہے تو یہی آپ لوگ کا افیسیل نوٹیس نکالا گیا ہے اس میں آر بھی چیز دیا گیا یا نیوکتی سامان سیوہ نیام والی جنرل سرویس رول ایو کمپنی کے نیام کے ادھین ہے یعنی جو ویکنسیز نکلتی ہے ٹھیک ہے اور جو ویکنسیز نکلتی ہے اور جو رول ہے بی ایس پی ای سی ایل کا اس کے رول کے ادھین یہاں پر لکھا گیا ڈائریک جنرل سرویس رول کے حساب سے تھاڑ میں آپ لوگ یہ بھی پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے یا سوچی سوچی اوہ اوپو وادک ہے اوپرکت تحت نیم نیوکت سبی کرمچاری کا سمیکت روب سے وریت نیدھاریت کی سوچی الگ سے پرکاسیت کیا جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی بڑھ سکتے ہو کہ اوپرکت کرمچاریوں کے اوہ شکتہ انشار بیہار اسٹیٹ پاور ہالڈنگ کمپنی لیمٹیڈ اس کی انساکک کمپنی ادھین کسی بھی کیا ریالے میں کیا جائے سکے اوہ شکتے ہو کہ یہاں پر اوپرکت کرمچاری کی نیوکتی تقنیقی ورگ فور پورو بیہار اسٹیٹ پاور ہالڈنگ کمپنی لیمٹیڈ اس کی انساککی کمپنی میں سندیپ پدھ پر آتھرکت کوٹا کے تحت اوپلپت رکھت ویرود آدیس نرگیت کی تیتی کے پرباو سے کیا جاتا ہے نیوکتی کے اوپرات یوگدان کی تیتی سے ہی سندیپ پدھ پر ویرود ویتن دھے ہوگا یعنی جب سے سٹارٹ ہوگا ان کا پیمنٹ سٹارٹ ہو جگا کوئی بھی ٹریننگ پھیننگ نہیں ہونے والا ہے کیا کہ وہ پہلے سے ہی کیا چاہیے پوری ڈیٹل بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اب بتایا گیا ہے کہ جل سے جل جا کے جوائننگ آپ لوگ کر لے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ پورا بتایا گیا ہے اور یہاں پر بانڈ پیپر بھی بتایا گیا ہے سو روپیہ آپ لوگ کو بنانا ہوگا تو یہ تھا آپ لوگ کا جو ادھین ہے یعنی ادھین یہاں پر لکھا یہ پہلے آپ لوگ اچھا سے پڑھ لینا تو یہ صحیح رہے گا سیکنڈ نمبر میں یا نیام سامان سیوہ نیام والی جنرل سربس رول ایو کمپنی کے نیام کے عدین ہوئے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کا لیل لیل تو دیا ہے تو یہ آپ لوگ بولو گے کی سر اب ویکنسز نہیں آئے گی کیا جو کہ یہاں پر جو خلاصی تھے اور میسینجر تھے اور چوکیدار تھے اور گارڈ تھے وہ لوگ کو یہاں پر بنا دیا گیا بٹ وہاں پر بہت دن سے وہ کام کر رہے تھے اور وہ لوگوں پر محسن دے دیا گیا ہے وہ اس کے سسوہ ہوگا ٹھیک ہے تو وہ دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے بٹ اب آپ لوگ کا یہ تو پتہ چھل گیا ہے کہ ویکنسز ہر مہینے کچھ نہ کچھ کام کیا ہی جا رہا آفیسیل نوٹس نکلتی ہی جا رہا باقی راہ دوہ جار بیس والا جو ابھی ریسنٹ میں اگزام ہوا تھا اس کا ریزلٹ نہیں دیا گیا ہے میں بھی کی اس مہینہ میں آپ لوگ کا ریزلٹ اس کا بھی آ جائے گا وہ بھی آپ لوگ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اب اگر ستمت تک آپ لوگ کے دم کنفرم رہی ہے کہ ویکنسز آپ لوگ کے لیے آنے والی ہے جس میں جیل ایم ایز بیو ٹیکنیشن گریٹ فور کے لیے ویکنسز آپ لوگ کے لیے اب آ جائے گی ٹھیک ہے جس میں ای جائی ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیکنیشن اور آپ لوگ کا ایک لرک آسسٹرنٹ یہ سب ویکنسز آنے والی ہے اگر ستمت تک آپ لوگ کا ویکنسز آ جائے گی جو بھی تھا انٹرنل کا کچھ کام شل رہا ہے ابھی بھی چل رہا ہے ٹیک ہے تو وہ لوگ کا جتنا کام ہو سکتا ہے وہ کمپلیٹ کر کے جل سے جل نیوکتی دے دے ٹیک ہے کیا کہ وہ لوگ کی خود ہی کام ان کے لیے بڑن ہو جائے گا پھر دوسری بات وہ خود ہی چاہتے ہیں جل سے جل کیلیر ہو جائے ویکنسز جو ابھی نکالنے والے ہیں فریسر ویکنسز جو سب کوئی اپلائی کر سکتا ہے ٹیک ہے ایسا نہیں کہ وہ کام نہیں کر رہے یا سلو پروسس ہو رہا ایسا کچھ نہیں ہے ایک نیام ہوتا ہے نیام کے ورود نہیں جا سکتا ہے کوئی بھی ٹیک ہے آپ بھی کوئی بھی کس کام کرتے ہو تو تھوڑا سمیہ لگتا ہے آپ بھی سٹڈی کرتے ہو تو اس کے لیے کم سے کم منیمم سکس مانت یا ون یار کا آپ لوگ کا ٹائمنگ چاہیے ہوتا ہے تیاری کرنے کے لیے یا کوئی بھی فورم آتا ہے اس کے لیے آپ لوگ کا پندرہ ایک مہنہ کے لیے ٹائمنگ چاہیے ہوتا ہے اپلائی کرنے کے لیے اسی پرکار ہر بھی بیگ میں آپ ایک نیام والی ہوتا ہے کوئی بھی کاغذات بنانے کے لیے ایک دن میں یہ سنیچر نہیں ہوتا ہے کہ ایک بار نکالے اگلے دن آپ لوگ کا اپ ڈیٹ آگیا کہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے آپ لوگ ایک پڑھے لکھے انسان ہے وہ سب چیز جانتے ہو پھر بھی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو ایسا نہیں کرو ٹھیک ہے تیاری میں لگے رہو اگر سی تمہت تک ویکنس آ جائے گی دوسری بات کی آپ کے سامنے یہ سب نکلتے جا رہا ہے ویکنس ٹھیک ہے انٹرنالی نکل رہا پر موسنو نکل رہا ہے تو وہ سب چیز آپ لوگ کے لیے سامنے دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو آپ لوگ سے چھپا بھی نہیں ہے تو اپنے آپ کو بھروسہ رکھو اپنے آپ پر اور اپنے آپ کو جھٹلاو مت کے ویکنس نہیں آئے گی آنے والی ہے ٹھیک ہے اور تیاری میں لگے رہیے آپ لوگ تیاری میں لگے رہیے اور ویکنس کی کچھ بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو بھائی ہے آپ کا توراں ڈال لیں گے ویڈیو کونٹیک کر سکتے ہو ڈسکریپسن میں لنک دیا ہوا ہے وارٹس اپ میں جوائن ہو جائیے زیادہ جن تک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویکنس آنے والی ہے اور دوسری کو سوچو گے تو زیادہ نگیٹیویٹیز آئے گی اور آپ لوگ پڑھ نہیں پاؤ گے سب سے بڑی بات ہے جتنا ہو سکتا اتنا ریویزن کرو اس ٹیم جب آئے ہوگے تو اس ٹیم آپ لوگ ریلیکس رہو گے تو چنتہ مکتر رہیے آپ لوگ پڑھتے رہیے جو بھی دکت ہو پرشانی ہو تو آپ لوگ میسج کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور ہاں سب سے most important چیز آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سیئر کیا کرو ٹھیک ہے بھائی آپ لوگ سیئر نہیں کرتے ہو سب سے بڑی مددہ یہ ہے کہ آپ لوگ سیئر نہیں کرتے ہو آپ لوگ یا دیکھ تو لیتے ہو بٹھ سیئر نہیں کرتے ہو آپ لوگ سے یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ جل سے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ سیئر کرو ٹھیک ہے اور کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ کو اس کے ریکارڈنگ مل جائے گی کوئی بھی ایسے پوچھنا بھی ہوگا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہو کومنٹ سکسان میں ٹھینکیو فور وچیں